سب نے بہت پوازیٹیو کردار ادا کیا ہے جو وفاقی ملازمین کی اپگریڈیشن تھی اس کے حوالے سے جو ایگزیکٹیو آلاؤنس تھا اس کے حوالے سے کمیٹمنٹ کی ہے کہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا مگر انشاءاللہ تعالی ہوگا تفریق کو ختم کرنا ہے ڈیسیزڈ ایمپلائیز اور کنٹریکٹ ایمپلائیز جتنے ہیں اس کے لیے بھی پالیسی بنا رہے ہیں اور ہاؤس ٹینڈ میڈیکل کنوینس آلاؤنس میں سے کنوینس آلاؤنس انشاءاللہ تعالی اس کے اندر جو ہے پوزیٹیو ریلیف دیں گے کنوینشن سینٹر میں انشاءاللہ تعالی ہمیں کنوینشن کرنے جا رہے ہیں جس میں حسین اقبال صاحب تو ہوں گے اور سر امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی پرائیم میسٹر صاحب بھی ادھر ہوں گے ایڈوانس میں آج میں تمام ساتھیوں کو مبارک بات دیتا ہوں اور آپ کے لیے میسیج ہے کہ تیاری رکھیں جس طرح سے ہم احتجاج میں آتے تھے اس سے بڑھ چڑھ کے ہم نے شرکت کرنی ہے وزیر خزانہ صاحب کا خصوصی شکریہ سر یہ انشاءاللہ تعالی ہم چاہیں گے کہ وہ بھی ہوں گے اور تمام ملازمین کو آج میں ایڈوانس کے اندر مبارک بات دیتا ہوں سر آپ کی طرف سے کوئی میسیج ہوتا تھا وزیر تینکیو جو آپ نے ابھی دیویو پر لیجی لیکن ہم سب وزیراعظم صاحب کی ہدایت پر خاص طور پر وزیر خزانہ صاحب بھی اس میں شریک ہیں ہماری خواہش ہے کہ فیڈل سیکرٹیریٹ کے ایمپلائیز کی جو مشکلات ہیں اور جو ان کے درینہ مطالبات ہیں انہیں حل کیا جائے اور ان کو بہتر مواقع دیے جائیں مراد دی جائیں اور ان کی جو مشکلات ہیں ان کو ختم کر کے جتنے یہ سیٹسفائیڈ ہوں گے اتنی ان کی پروڈیکٹیوٹی بڑھے گی ایک مطمئن ایمپلائی جو ہے وہ ارگنائزیشن کا احساس ہوتا ہے اور ایک غیر مطمئن ایمپلائی جو ہے وہ ارگنائزیشن کے لیے ایک بوجھ ہو جاتا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بلازمین کو مطمئن دیکھیں تاکہ یہ پورے زور شور کے ساتھ پاکستان کی ترقی میں پاکستان کے صلاحیت کو بڑھانے میں ہمارے کام کی پروڈیکٹیوٹی کو بڑھانے میں اپنا بلپور کردار ادا کریں جو باقی وفاق کے جو سارے میک میں ہیں ان سب کے انشاءاللہ دلہ ساتھیوں کے جو مطالبے ہیں ان سب کے حکومت میں جو کمبائن مطالبے ہیں حکومت ان کو ضرور ان پر غور کر رہی ہے اور انہیں انشاءاللہ دلہ حال کرے گی با ساتھ جو با جو با جو با جائیں